اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی مزبان سمیرا خان آپ سب کا خوش آمدی دے خصفہ 7 نیوز چینل میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر اور ہمارے اندر جو نفرتوں کی دیوار کھڑی کی گئی ہیں اس کے لیے یہ کوشش ہے کہ ہم سب ہندو مسلم سی قیسائی چونکہ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اور یہاں امن کی بھی ضرورت ہے سماج کے صدھار کی بھی ضرورت ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شراب ہے جوا ہے بد امانی ہے وہ آپس میں کیسے دور کیا جائے یہ اسی وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ ہم سب ملکر مسلم سکھ عیسائی ہندو سب آپس میں چونکہ ایک انسانیت کے ناتے ملکر ہم آپس میں نفرتوں کو بٹھائیں سماج کو درست کریں اس کے لیے یہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس زیر احتمام تجوید القرآن آزاد نگر اور ہمارے مولانا غوث رشیدی صاحب کی نگرانی ہے اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب جو کل جماعتی پلٹ فارم کے ذمہ دار اور نگران اور سرپرست ہیں ان کی نگرانی میں یہ جلسہ اور یہ اجلاس منعقد ہوا یہ پہلا اجلاس ہے انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس اس طرح کے سماس صدھار کے اور امن و سلامتی کے پیغام کو عام کرنے کے مل جل کر بستی بستی اور ہمارے منڈلوں میں اور ہمارے مختلف علاقوں میں محلوں میں قائم ہو اور ہم ہندو مسلم سب مل کر انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے تو یہ صدھار اور امن اس ملک میں قائم ہوں گا اور تمام سماجی جو برائیاں ہیں شراب کی اور جوے کی اور اولاد کے جو ہے موبائل فونوں سے خراب ہونے کے سب درست ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس سلے میں کریں یہ پہلا پروگرام ہے اس کے بعد انشاءاللہ اسے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے پورے محلوں کے اندر شرخن رہے کا پروگرام پرد amiga